السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے اور فلسطینیوں پر کیسے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور یہ معاملہ ابھی سے نہیں اتنے عرصے سے ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو پیدا ہوئے وہ دادا بن گئے پردادا بن گئے شاید دنیا میں رہے بھی نہیں ان سب نے یہ ظلم و ستم دیکھا ہے یہ ظلم و ستم جو ہے یہ سو سال کے لمبے عرصے پر محیط ہے آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ آخر اسرائیل فلسطین تنازے کتنا پرانا ہے اور اس وقت بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ سے تاریخ کا بھی کچھ ذکر کروں تو پرانی تاریخ پھر کبھی کسی اور درس میں لیکن پچھلے سو سال میں کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں ویسے بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھنپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس قطعے میں تنازے جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدگی اختیار کر گیا ہے اور جب پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ دا کے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پھر نو بچوں سمیت بائیس افراد شہید ہو گئے تشدد کے تازہ ترین واقعات یہ کئی ماہ سے بڑتی کشیدگی کے تنازے میں یہ سامنے آئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازوں کوئی نیا نہیں ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سو سال پہلے کیا ہوا دیکھیں جی پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوئی اس کے بعد برطانیہ نے فلسطینی قطعے کا کنٹرول سمال لیا اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی جو ہے وہ اقلیت تھے مائنورٹی تھے عرب جو ہے وہ میجورٹی تھے دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں یہودیوں کے نزدیک یہ انکابائی گھر تھا مگر اکثریت میں یہاں پر موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تو انیس سو بیس کی دہائی یہ تو نائنٹین نائنٹین میں وال وار ون ختم ہوئی نا تو نائنٹین ٹوئنٹی یہ دہائی سے لے کر نائنٹین فورٹی یہ دہائی تھے یعنی بیس سال کے عرصے تک یہ یہاں پر یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے کی ایک مہم چلائی گئی تو ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے خلقات سے بچ کر آئے تھے وہ بھی ایک معاملہ ہوا بارال اس دورہ یہودی اور عربیوں کے درمیان اور پھر برطانوی حکومت کے خلاف یہ واقعات جو ہے اس کے اندر تراؤں اور کشیدگی آتی رہی نائنٹین فورٹی سیون میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے ان میں سے ایک تو یہودی ریاست بنا دی جائے اور ایک عرب ریاست بنا دی جائے جبکہ یوروشلم جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں یا جیوروزلم کہتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا انٹرنیشنل شہر ہوگا یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ سب کی مذہبی رسومات ہو سکتی ہیں تو بارحال اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسریم کر دیا لیکن عربوں نے بکسرت اس کو مسترد کر دیا اور اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا پھر نائنٹین فورٹی ایٹ میں برطانیہ جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ یہ سیٹلمنٹ کرنی ہے وہی کشمیر والا معاملہ پاکستان انڈیا والا معاملہ کر کے یہ برطانوی سامرات جہاں جاتے ہیں یہ دغہ بازیاں کرتے ہیں نگل گیا تو اس کے بعد کیا ہوا جیسے آج بھی آپ دیکھیں پاکستان انڈیا میں کتنے معاملات جو ہیں وہ ان کی مس منجمنٹ جو بریٹش یہاں سے گئے تھے تو بڑا مس منج اس جگہ کو چھوڑ کے گئے تھے اس کی وجہ سے آج دیکھیں اسی سال بھی ہو جائیں گے تھوڑے عرصے میں ابھی تو پچھتر سال ہونے والے ہیں یہ ترازے چل رہا ہے بہرحال تو یہی حال جو ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کیا وہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے مسئلہ حال نہیں کیا تو ادھر یہودی رہنماؤں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسرائیل ایزا ریاست اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ قائم ہو گیا ہے پھر بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کیا اور پھر جنگ چڑ گئی ہمسائے عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اس واقعے کو تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اسے عربی میں ان نیکبہ کہتے ہیں بارال فلاکو فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب معاملہ یہ ہوا کہ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سمال لیا تھا اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے آپ ویسٹ بینک کے نام سے جانتے ہیں جسے غرب اردن بھی کہا جاتا ہے اور مصر نے یہ غزہ کی جو پٹی ہے یہ سمال لی بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سمال لیا جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا کیونکہ یہاں پر جو معایدہ ہوا تھا وہ پورا من نہیں ہوا تھا اس لئے ہر فریق نے اپنے اپنے مخالف پر عظام درہا اور مزید جنگیں ہوتی رہیں اچھا نائنٹین سکسٹی سیون میں ایک بڑا فیصلہ کون معاملہ ہوا کہ ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پاڑیوں اور غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینہ یہ سارا کچھ لے لیا زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک غرب اردن میں رہتے ہیں اس کے بہت سے فلسطین رشتدار جو ہے کوئی اردن میں کوئی شام میں کوئی لبنان میں تو اب نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی جازت دی اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے اور اس پر ان کا کوئی بھاری اثر پڑ سکتا ہے بہرحال اسرائیل آج بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے تام اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال تو لی ہیں مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے کیونکہ وہاں فلسطینی حکومت کی چلتی نہیں ہے جب ان کا دی چاہتا ہے جہاں پر بھی دندن آتے ہوئے پھرتے ہیں گھوس آتے ہیں ایک خود مختار حیثیت فلسطین کے اس قطے کی نہیں ہے جو اسرائیل کے تسلط میں نہیں ہے آپ فلسطینیوں سے بات کریں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہیں تنگ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک جب جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹمنٹ ملتی ہے وہ جو پندرہ پندرہ منٹ کے دس دس پانچ پانچ منٹ کے راستے تھے وہاں دیر دیر گھنٹے کے راستے بنا دئیے گئے اچھا اسرائیل جو ہے وہ پورے بیت المقدس کو اپنا دار الخلافت مانتا ہے یعنی کیپٹل مانتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دار الحکومت مانتے ہیں امریکہ ان چند ممالک میں سے جو اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے تو گزشتہ پچاس سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں چھ لاکھ یہودی رہتے ہیں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کرا میں رکاوٹ ہے جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی بیت المقدس کا یہ جو مشرقی علاقہ ہے جیسے آپ مشرقی بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ غزہ کی پٹی ہو گئی اور ویسٹ بینگ غرب اردن ہو گئے اس میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تراؤں ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک آپ کے ملک کے شہری ہیں جو مذہب کے نام پر دبائے جاتے ہوں انہیں آپ پیستے ہوں انہیں آپ بالکل لو اس کیٹیگری والا سلوک کرتے ہوں تو وہ تو ریٹیلیٹ کریں گے ایک تو نیچرل سی بات ہے نا کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو اور کہو کہ پھر تم میند اور مشقت بھی نہ کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کرو گے تو ہم تمہیں ماریں گے تو ظلم و زیادتی اور جبر کی انتہا ہے نا یہی حال ہے مسلمانوں کا ماہ مقدس ہے رمضان المبارک ہے اس میں مسلمان مسجد اقصہ میں جو مسجد ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اتنی رکاوٹوں کا سامنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس میں مشتعل ہو کر کوئی کچھ کہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں ان بدبختوں نے ان ظالموں نے ان جابروں نے یہ ربر کی گولیاں ماری ہیں آسو گیس کا استعمال کیا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بلکل بے دریخ ظلم کر رہے ہیں اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اچھا غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس یہ برسر اقتدار ہے جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی اسرائیل اور مصر سختی سے اس غزہ کی سرد کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک کوئی ہتھیار نہ پہنچ سکے لیکن پھر بھی پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر آپ نہ جائیں کہ کیسے پہنچتے ہیں چھوڑے اس کو اچھا بارہ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے اور کاروائیاں کرتا ہے اور اس سے ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور آپ میں بیٹھتا ہوں نا ان کے ساتھ میں تو بہت جاننے والے ہیں جو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں یہاں رہتے ہیں یار ایسی زندگی کر دی ہے کہ لٹرلی اپنے گھر جانے کو مشکل بنا دیا ہے جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہم سے ائرپورٹ پر کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح یوروشلم میں جانے کے یہ جتنا تنگ کیا جاتا ہے ایک عذاب ہے اتنا کسی کو مبہوث کیا جائے نہ حبس میں رکھا جائے تو وہ ٹھٹ پڑتا ہے پھر وہ پھر چیخ اٹھتا ہے جب وہ چیخ اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہو چیخو بھی نہیں عجیب لوگ ہیں یار یعنی بندہ کھول جاتا ہے نا کہ یار ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے دیکھیں نا کئی فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ اور کیوں نہ ہو بھئی آپ نے کس ویسس پر انہیں ان کے گھروں سے آبائی گھروں سے نکال دیا اے آپ یہی کہتے رہتے ہیں ہم اسرائیل کو بچا رہے ہیں اسرائیل کو بچانے کے نام پر تم جو مرضی چاہے کرتے پھر ہوگے اب دیکھیں نا ایسے متعدد معاملات ہیں پناہ غزینوں کا کیا ہوگا یہ ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹے رہ سکتے ہیں اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے تو اب آپ دیکھیں پچھلے پچیس سالوں میں امن مذاکرات وقتاں فوقتاں ہوتے تو رہتے ہیں مگر معاملات میں کہیں کوئی حل نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ واقعی کتنے اس کے اندر اور بھی اناثر ہیں جو یہ معاملات سلجنے نہیں دیتے اور شاعر وہی اناثر ہیں جو وقتاں فوقتاں آگ میں تیل چھڑکتے بھی رہتے ہیں اسرائیلی پولیس نے فلسطینی مظاہرین کے ساتھ جو کیا وہ بہت ہی غیر انسانی سلوک تھا اور سنیچر کو جھڑپوں کا مرکز بیت المقدس کا پرانا شہر رہا اور یہ تصادم اس دن ہوا جب ہزاروں فلسطینی مسلمان لیلت القدر کے موقع پر مسجد اقصہ میں عبادت کیلئے جمع ہو رہے تھے فلسطینی حلال احمر کے مطابق تازہ جھڑپوں میں ففٹی تھری فلسطینی زخمی ہوئے جبکہ اسرائیلی پولیس نے اپنے ایک اہلکار کی زخمی ہونے کی تذدیخ کیا ہے حلال احمر کے مطابق نوجوانوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا جبکہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر ربر کی گولیاں چلائیں اسی طرح گرنیٹس پھینکے جبکہ انہیں منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن بھی استعمال کی اس سے قبل جمعہ کوئی یوروشلم میں ہی ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے چلائی جانے والی ربر کی گولیوں سے دو سو سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے جبکہ پولیس کے مطابق اس کے آٹھ اہلکار بھی زخمی ہوئے جھڑپوں کے بعد مقامی اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑھنے کے بعد ہلال احمر نے ایک فیلڈ اسپتال بھی قائم کیا تھا یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئیں جب شیخ چررخ کے علاقے سے فلسطینی خاندانوں کی ممکنہ بے دخلی کے معاملے پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے اسرائیل کی سپریم کورٹ اس معاملے پر پیر کو ایک معاملے کی سماعت بھی کر رہی تھی بارال فلسطین میڈیکل سروس کے مطابق جمعہ کو زیادہ تر افراد مسجد اقصہ کے سہن میں اس وقت زخمی ہوئے جب اسرائیلی پولیس نے ربر کی گولیوں اور گرنیٹس کا استعمال کیا اور اس کاروائی کا نشانہ وہ فلسطینی بنے جو اہلکاروں پر بوتلیں اور پتھر پھیک رہے تھے یہودی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان حالی آباقیات کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس میں خدشہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال دیا جائے جس پر یہودی آبادکار اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں یروشلم کے پرانے شہر میں واقعہ مسجد اقصہ ناصر مسلمانوں کے لیے سب سے قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی یہاں مقدس مقامات بھی ہیں جسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فلسطین کی ہلال احمر کی امرجنسی سروس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے ایٹیئر فلسطینیوں کو ربڑ میں لپٹی دھاتی گولیاں لگنے کے بعد اسپتال لے جائے گیا پولیس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے چھ افسران میں سے چند گود ملتبی کرنا چاہیے اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے زیادہ سے جو استعمال کیا جاتا ہے اس پر پابندی بھی لگانی چاہیے لیکن ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اقوام متحدہ شور کرتا رہتا ہے اسرائیل وہی کرتا ہے جو اس نے کرنا ہے اور اس کی پشت بنائی پر کھڑے ممالک اس کی ان کاوشوں کو کبھی سرہتے نظر آتے ہیں کبھی چھپاتے نظر آتے ہیں اور کبھی خاموش کھڑے دیکھتے نظر آتے ہیں لیکن جو کوئی شور کرتا ہے اسے ضرور خاموش کرا دیتے ہیں کبھی سینکشنز لگا کر کبھی دھمکیاں دے کر اور کبھی ظلم و زیادتی کر کے کبھی پیسے کھلا کر کبھی ان کے لیڈروں کو خرید کر تاکہ اسرائیل خوش رہے یہ وہ علمیہ ہے جس سے آج کی امت مسلمہ گزر رہی ہے یہ شیر سرکس کا شیر سویا ہوا ہے اسے خبر نہیں ہے کہ یہ شیر ہے لیکن جب جاگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے ہم پر امید ہیں اللہ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ فلسطین آزاد ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں